ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مای ویڈیو آج ہمارے پاس انفنکس کا ایک موبائل ہے جس میں آٹو چارجنگ کا پرابلم ہے اور یہ فون جب ہم چارجنگ سے نکال بھی لیتے ہیں اس کے بعد بھی چارجنگ کا آئیکن شو کراتا ہے اور یہ اوٹی جی کا آپشن بھی شو کراتا رہتا ہے اور یہ ایرر لگاتا چلتی رہتی ہے چاہے اس میں چارجر لگائیں یا نکال لیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اس پرابلم کو سٹیپ بس ٹیپ چیک کر سکتے ہیں اور سولو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم اس پر چارجنگ لگاتے ہیں لیکن کچھ بھی چینجنگ نہیں ہوتی چارجنگ نکالنے کے بعد بھی چارجنگ کا آئیکن اسی طرح سے رہتا ہے یہ میں نے دوبارہ چارجنگ پر لگایا لیکن پھر بھی کوئی آپشن میں چینجنگ نہیں آتی یہ والی خرابی ملٹپل ریزنز کی وجہ سے ہو سکتی ہے اس کے لیے ہم سٹیپ بس ٹیپ اس پون کو چیک کریں گے اور دیکھیں گے یہ پرابلم کہاں سے آ رہی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اوٹی جی اور آٹو چارجنگ والی پرابلم چیز کی سپن کی وجہ سے آ سکتی ہے اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس پون کو اوپن کریں گے سب سے پہلے ہم سیم ٹری کو رموو کر لیتے ہیں اور اس کا جو بیک کور ہے اس کو کسی ٹول یا ناخن کی مدد سے بھی کھول سکتے ہیں میں موسٹلی فون کو اپنے ناخن کی مدد سے ہی کھول لیتا ہوں اور فون کو کھولتے وقت ہمیشہ یہ نیچے فنگر سینسر کا دھیان رکھیں موسٹلی اگر ہم اس کو پریس کر کے نہ کھول لیں تو یہ بیک کے ساتھ ہی اوپر آ جاتا ہے اور اس کی فلیکس ٹوٹ جاتی ہے اس لیے سب سے پہلے اسے نیچے پریس کر کے رکھیں اور پھر اوپن کریں اور یہ سائٹ پہ لگی ہوئی جو ٹیپنگ ہے اسے ہم ریموو کر لیں گے تاکہ جو نیچے اس کے سکروز لگے ہوئے ہیں ان کو اوپن کر سکیں سارے سکروز کو اوپن کرنے کے بعد ہم اس کا جو ڈیک کور ہے اسے کسی ٹول کے ساتھ اوپن کر لیں گے اور ٹول کے ساتھ اس کو اوپن کرنے کے بعد اس کا جو یہ انٹینہ کا کنیکٹر ہے اسے ریموو کر لیں اور فلیکس کو ریموو کرنے کے بعد جو اس کے پر ایک سکرو لگا ہوتا ہے اسے لازمی ریموو کریں سب پر لگے ہوئے اس وائبریٹر کو ہم سولڈر آئیلن کی مدد سے ریموو کر لیتے ہیں اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے جو سب سے پہلا سٹیپ ہم لیں گے وہ اس کی چارجنگ پورٹ کو چیک کریں گے کیونکہ موسٹلی چارجنگ پورٹ کی آئیڈی لائنز شارٹ ہونے اس کی وجہ سے یہ پرابلم آتی ہے اور اوٹی جی کا آئیکن شو ہونے لگتا ہے اس کے لیے ہم یہ جو پرانی والی چارجنگ پورٹ ہے اسے سولڈرن آئیلن کی مدد سے ریموو کر لیں گے اسے ریموو کرنے کے لیے ہمیشہ آئیلن کی ہیٹ کو زیادہ رکھیں اپروکسیمیٹ چار سو ساڑھے چار سو تک اور ایک نان میگنیٹک ٹویزر کی مدد سے اس کو بلکل ایزی اسے کھینچنا نہیں ہے اور اس پہ زور نہیں لگانا یہ خود با خود ہی اوپر آ جائے گی اور ان کی پینز کو اچھے طرح سے کلین کر لیں تاکہ اس پہ کوئی ڈسٹ یا کوئی اور چیز نہ رہے پینز کو کلین کرنے کے بعد ہم ایک برش کی مدد سے اس کے تمام پوائنٹس کو ساف کر لیں گے تاکہ فلیکس پر کوئی بھی مویسچر یا نمی نہ رہے اس کے بعد یہ چارجنگ پورٹ ہے ہمارے پاس اس کے جو بیک والی پینز ہیں اس پہ تھوڑا تھوڑا سولڈر لگا لیں گے اور اسے فلیکس کے اوپر سولڈر آئیرن کی مدد سے فکس کر دیں گے بلکل ایزی آہستہ آہستہ سے ہم اس کو فکس کر دیں گے اور جہاں رکھیں جو اس کی پیچھے والی پینز ہیں ان پانچوں پینز کو بلکل ایک ہی لائن میں رکھنا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ پر اچھے طریقے سے بیٹھ جائیں اور بیک والی پینز کو ہم سولڈر آئیرن کی مدد سے سولڈ کر دیں گے یہ دیکھیں جس طرح میں کر رہا ہوں بلکل ایسے ہی اور اس کی پینز کو آپس میں ملنے نہ دیں اگر مل جائیں تو بلکل ایسے ہی جیسے میں کر رہا ہوں اس طرح سے آپ الگ کر سکتے ہیں اور سولڈرنگ کو اچھے طریقے سے کرنے کے بعد یہ پورٹ بلکل اچھے طریقے سے اوکے ہو جائے گی پورٹ کی تمام پینز کو سولڈر کرنے کے بعد برش کی مدد سے ہم اسے کلین کر لیں گے تاکہ اس پہ کوئی پیسٹ وغیرہ لگی نہ رہے پھر اس کا جو یہ ربر والا رنگ ہے اس کو لگانے کے بعد سب برڈ کو واپس فریم میں فکس کر دیں گے اور اس کے جو وائبریٹر کے پوائنٹ ہم نے الگ کیے تھے ان کو واپس اسی طرح سے سولڈ کر کے اس کو فکس کریں گے اس کے بعد اس کی جی آر ایف کیبل کا کنیکشن کرنے کے بعد اس پہ ایک سکرو جو لگا تھا وہ اس کو واپس لگا کے اس کا بیک والا کور لگا کر اس کے اوپر ایک سکرو لگا دیں گے تاکہ فلیکس باہر نہ نکلے ابھی ہم اس فون کو چیک کریں گے اور چیک کر کے دیکھیں گے کہ پرابلم ہمارا سول ہوا جائے نہیں یہ دیکھیں ہم نے چارجر لگا دیا اور چارجر کا آئیکن آ گیا اور اس کے بعد یہ دیکھیں چارجن کا آئیکن چلا بھی گیا ابھی یہ دیکھیں دوبارہ سے ہم نے اس کو چارجر لگایا اور پھر رموو کیا ابھی کوئی آئیکن یا او ٹی جی کا ایسی شو نہیں ہو رہا کیونکہ ہمارا جو پرابلم تھا وہ سول ہو چکا ہے ہم پھر بھی اسے اچھے سے چیک کریں گے کہ کہیں بعد میں تو نہیں آ جاتا دیکھیں میں نے دوبارہ سے اس میں چارجر پلاگن کیا اسے مکمل طور پر چیک کرنے کے بعد اس فون کو ہم تمام سکروز لگانے کے بعد بند کر دیں گے کیونکہ موسٹلی یہ والا پرابلم ہے وہ آئی ڈی لائن کے شارٹ ہونے کی وجہ سے آتا ہے جب بھی آئی ڈی لائن گرون کے ساتھ شارٹ ہو جاتی ہے تو اس پہ فائی وولٹیج ڈائریکٹ آنے لگتا ہے جو کہ او ٹی جی لائن کے کنیکٹ ہونے کا سگنل شو کراتا ہے ابھی اس کی تمام سیمز کو ہم واپس اسی طرح سے فکس کر دیں گے اور دوبارہ سے چارجر لگا کے چیک کریں گے یہ دیکھیں چارجر کنیکٹ ہو گیا ہے اور ریموو کرنے کے بعد بلکل اچھے طریقے سے ریموو ہو جاتا ہے یہ دیکھیں دوبارہ سے کنیکٹ کیا ہم نے یہ بھی ریموو ہو گیا اور یہ ہمارا پرابلم سالو ہو چکا ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیوز آپ کو ملتے ہیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیوز آپ کو ملتے ہیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیوز آپ کو ملتے ہیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیوز آپ کو ملتے ہیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیوز آپ کو ملتے ہیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیوز آپ کو ملتے ہیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیوز آپ کو ملتے ہیں موسیقی